سندر گوڑا ہے شہنشاہ نواب ملنگ اس کے ساتھ ہی ہاں پہ اتائے پانچ تن اور ساتھ میں جی سلطان یہ سارے گوڑے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے گوڑے ہیں نیزہ بازی میں شمار ہوتے ہیں یہ ہے جی سلطان واہ جی واہ کتنا پیارا گوڑا ہے جی نام دیکھیں نا اگر آپ نے نام رکھنا ہو تو اس سے پہلے آپ نے کیا سوچ کے نام رکھنا ہوتا ہے جی اس کی جو پرسنیلٹی ہوتی ہے گوڑے کے اس کے حساب جی جی ہم ویورز سب سے پہلے اس کی آپ دیکھیں رنگت دیکھیں نسل دیکھیں اس کے بعد اس کی چال دیکھیں ڈال دیکھیں اور پھر جب وہ شمار ہوتا ہے گوڑا یا تو نیزہ بازی کے لیے ہو جاتا ہے یا وہ گوڑا ہو جاتا ہے جی ڈانس کے لیے اسلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ساتھ میں میرے ساتھ ہیں ایک اور ہارس لور جن کا نام ہے جی اور ان کا چینل تو آپ نے دیکھا ہوگا میرے چینل پہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کیوں ہماری ویڈیو اور ان کی ویڈیو پہ بھی سیم ویوز آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کیوں کہ ہم ایک جگہ پہ ساتھ جاتے ہیں آج کی ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ میں رجب بھائی کو لے کے ہوں اور یہاں پہ ہم نہ جو گھوڑے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں باقی اس ویڈیو میں ہم نے بتانے ہے ہارسز کے نیمز اور یہ جو آل ریڈی ہارسز ہمارے پاس ہیں ان کے نام بتاؤں گا اور آپ نے کس گھوڑے کا کس طریقے سے نام رکھنا ہے وہ رجب بھائی بھی بتائیں گے میں انگ بتاؤں گا کیوں رجب بھائی جی انشاءاللہ ایدری ملانگا کیسا گھوڑے کا نام تھا کیوں کہ ایک تو وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا باقی یہ کہ اس کا نام بھی بڑا اچھا خوبصورت کہتے ہیں کہ نام کا اثر ہوتا ہے اور واقعی اس کے نام کا اثر اس کے اوپر ہوا ہے اچھا تو سب سے پہلے ہم ملواتے ہیں کون سا گھوڑا ہے جی سب سے پہلے ہمارے پاس سلطان جی یہ ہے جی سلطان وہاں جی وہاں کتنا پیارا گھوڑا ہے جی نام دیکھیں نا اگر آپ نے نام رکھنا ہو تو اس سے پہلے آپ نے کیا سوچ کے نام رکھنا ہوتا ہے جی اس کی جو پرسنیلٹی ہوتی ہے گھوڑے سب سے پہلے اس کی آپ دیکھیں رنگت دیکھیں نسل دیکھیں اس کے بعد اس کی چال دیکھیں ڈال دیکھیں اور پھر جب وہ شمار ہوتا ہے گھوڑا یا تو نیزہ بازی کے لیے ہو جاتا ہے یا وہ گھوڑا ہو جاتا ہے جی ڈانس کے لیے تو یہ جو گھوڑے ہیں یہ نیزہ بازی کے لیے ہیں جیسے کہ آپ نے آلریڈی لاس ٹائم آپ کو دکھایا تھا وہ ڈانس والے گھوڑے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ کو ڈانس والے گھوڑے دکھائیں گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ سارے سہم ہوتے ہیں ان کو جو ٹرینر ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے ٹرین کرتے ہیں جیسے کہ نیزہ بازی کے گھوڑے ہو گئے تو یہ گھوڑے بھی اسی لائن سے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ وائٹ نکرا گھوڑا ہے اس کے ساتھ ایک اور رجبائی گھوڑا ہے ہمارے ساتھ یہ کون سا گھوڑا ہے جی اس کے بارے میں ذرا بتاتے ہیں اٹائے پنچ دن اردو میں سبز کہہ سکتے ہیں اور پنجابی میں ساوہ گھوڑا ہے اور اس کی بھی ماشاءاللہ سے بڑی دھوم ہے یہ جو سلطان ہے اس کا نا ویورز کو میں نے نہیں بتایا چاس لاکھ کا گھوڑا ہے اور یہ منڈی بھاول دین سے آیا ہے ایسا ہی ہے اور یہاں پہ جو ملنگ گھوڑا ہے ملنگ اور وہ نواب یہ دونوں ایک ہی بلائڈ لائنس ہیں باقی یہ کہ ساتھ میں دو گھوڑے اور بھی ہیں آگے شہنشاہ اور رجب بھائی وہ آگے لاسٹ میں سندر دکھنے میں بھی سندر اور ماشاءاللہ سے نام بھی سندر آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں اگر کوئی بندہ گھوڑا لیتا ہے تو اس کو کون کون سے ایسے نام رکھنے چاہیے اور جیسے کہ ویورز کو بھی آپ نے بتایا نام تو بہت سارے گھوڑیں ہوتے ہیں جی سجن بھی آپ رکھ سکتے ہیں شیر دل تو بہت زیادہ لوگوں نے رکھا ہوتا ہے کنگ نہ رکھ لیں کنگ بھی آپ رکھ سکتے ہیں سپر گھوڑا کنگ رکھ لیں اس کی پرسنینٹی پہ ابھی ایک اور گھوڑا جو ہے چکوال کا پکھراج دیکھیں یہ پتھر ہے ہیرہ ہیرہ چاند پکھراج آپ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ دھوڑیوں کے بھی نام رکھ سکتے ہیں نیلم رکھ سکتے ہیں نیلم رکھنا ہے نیلم منیر نہیں رکھنا نہیں ومن جی بادل رکھ سکتے ہیں چاند رکھ سکتے ہیں رجب بھی گھوڑے کا نام سنا ہے میں نے لاسٹ ٹائم آپ نہیں گئے تھے اس کا نام رجب بھی تھا ہو سکتا ہے جی رجب بھی ہوگا مرتجیز ہوگا مرتجیز ہے جی جی رجب بھائی کہہ رہے ہیں جی رجب بھی گھوڑے کا نام ہوتا ہے یہ ان کے جو گھوڑوں کے نام ہیں جیسے عطائے پانچ تن تو یہ بھی ایک اسلامی نام ہے اس سے ساجن بھی رکھ سکتے ہیں اس نے ابھی یہاں پہ گھنگی کی ہے لیکن یہ سائیڈ ٹوکے کھڑا ہوگی اس کے مالک آئیں گے یہاں سے اس کو سفائی کریں گے تو یہ دوبارہ یہاں پہ یہ ان کی نفاست اور ان کی جوہینہ گھنگی پہ نہیں بیٹھتے اجازہ کہ ہیدری ملنگ والے نے بھی صحیح بات کی تھی بار بار امارے ذہن میں وہی بات آتی ہے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے جو جن لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں ان کو قدر ہوتی ہے باقی ویورز آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو گھوڑوں کے مختلف نیمز بتایا تاکہ آپ کو اچھے اچھے یہ نامز اگر آپ یہ گھوڑا کہیں سے بھی اگر آپ لے کے آتے ہیں بچہ لے کے آتے ہیں اس کو تیار کریں گے تو ان کا نام جو ہے اس طرح آپ نام جو ہے سوچ کے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آلڑی ہم نے بتایا ہے سندر ساتھ میں شہنشاہ ساتھ میں نواب ملنگ مصطفیہ اور اس میں بہت سارے تھے جو گھوڑے ہم نے نام پہلے بتایا تھے موجد درویش موجد روان وہ اگر آپ نے نام رکھنے ہیں تو لاسٹ ویڈیو بھی آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان میں بھی آپ کو نام مل جائیں گے اور ساتھ میں آج ہم نے سلطان سے بھی ملوایا جو بہت ہی ایک یونیک سا نام ہے پیارا نام ہے اور گھوڑے کی رنگت سے بھی اور خوبصورتی سے بھی ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے جو ہم جی دیکھیں کہ یہ گھوڑے بھی دورتے نہیں ہیں یہ بچے ہیں دورتے نہیں ہیں ان کی جو جسامت ہے ان کے جو پٹھے ہیں ان کی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ان کی روٹین ہے اور یہ جو دوڑنے والے گھوڑے ہوتے ہیں یہ ایک قسم اب یہ سمجھ لیں سمتنگ لائک پہلوان ٹھیک ہے ان کے جو کٹس دیکھیں یہ باڈی بیلڈر ہیں دور دور کے ان کے جسامت ہوتی ہے وہ باڈی بیلڈر یہ بن جاتے ہیں اور ان کی اصل خوبصورتی ہی یہ ہوتی ہے جو دورنے والے گھوڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ ان دونوں کی خوبصورتی آپ دیکھیں ان کے کٹس دیکھیں ان کے جسم کے وہ سندر کو بھی آپ دیکھیں ان کے جسم کے آپ کو کٹس نظر آ رہے ہوں گے یہ بلکہ اسی طریقے سے اس کے بھی کٹ دیکھیں آپ شہنشاہ کے تو یہ جو دورنے والے گھوڑے ہوتے ہیں ان کے قسم کے پنجابی دولے بن جاتے ہیں ان کے دولے بن جاتے ہیں اور یہ ان کے خوبصورتی ہوتی ہے اچھا رجب بھائی آمنے ویورز کو جیسے کہ یہ ابھی دکھایا ہے کہ اس کا نام ہے سلطان یہ بہت ہی پیارا نام سوچ کے رکھا گیا ہے اور گھوڑے کی ماشاءاللہ دیکھیں ایک تو رنگت بھی نکرا گھوڑا ہے خوبصورت گھوڑا ہے اور اس طرح کے مزید کوئی نام بتائے نا ہوتی ویورز کو کہ کون کون سے نام ہونے چاہیے جی اس کے علاوہ آپ رکھ سکتے ہیں بادشاہ نام رکھ سکتے ہیں شہنشاہ آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح کے سے مرتجز رکھ سکتے ہیں دل دل رکھ سکتے ہیں بادل رکھ سکتے ہیں یہ وہ نام ہے جو تفریباً آپ اپنے گھوڑے کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آنڈی استفان مرتجز رکھ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر گھوڑے کی پرسنیلٹی کے ساتھ سوٹ کرتا ہے ایک دبلہ پتلہ گھوڑا ہے اس کا نام اپنے بادشاہ رکھ دیا ہے تو وہ سوٹ نہیں کرے گا جس طرح سے دیکھیں وہ شہنشاہ گھوڑا ہے اور وہ اپنے حساب میں دیکھیں بڑا ماشاء اللہ پیلوان گھوڑا ہے اس کو شہنشاہ سوٹ بھی کرتا ہے اور یہ جو ہے سفید گھوڑا ماشاء اللہ سلطان اس کو سوٹ کر رہا ہے تو نام جو ہے یہ گھوڑے کی پرسنیلٹی کی حساب سے بھی آنا چاہیے تو مزید یہ ہے کہ آپ کے جو ویورز ہیں ان سے بھی تھوڑے ڈیٹیل دے لیں کمک سیکشن میں جی بالکل ویورز جیسے کہ آلریڈی ہم نے آپ کو بتایا کہ میرے چینل پہ بھی رجب بھائی کے بھی چینل پہ سیم ویڈیوز آپ کو ملیں گی آپ نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھنی ہے جا کے آپ کو لنک بھی مل جائے گا کمک سیکشن میں بھی آپ اپنی رائے کزار سکتے ہیں اور اگر آپ کو لنک چاہیے رجب بھائی کا وہ بھی ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا باقی یہ کہ آپ نے ہماری فل سپورٹ کرنی ہے جیسے کہ آپ نے لازٹ ٹائم ایدری ملنگ کی ویڈیو کو پر کیا اسی طرح ہر ویڈیو میں آپ کو نئے نئے گوڑے دیکھنے کو ملیں گے کوئی ٹینٹ پیگنگ والے جو ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بعد میں کچھ ایسے بھی ہیں لوگ جو رابطہ کر رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بنائی جائے تو آپ نے ہم سے ضرور رابطہ کرنے انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے اور ہمارا جو نمبر ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا رجب بھائی کا بھی مل جائے گا میرا بھی مل جائے گا باقی ویورز سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈانس والے گھوڑے ہیں یا آپ کے پاس نظبازی والے ہیں یا اس کے علاوہ سیل والے بھی ہیں تو اب ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ کی گھوڑے کی ویڈیو بنائیں گے اور اس کو بھی انشاءاللہ وائرل کریں گے تو جی آپ ویورز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے اور رجب بھائی کو دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ